اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل ورلڈ اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ دریلی سارتغول کے مشہور و معروف کردار ترگو تلب سے تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے لیکن کیا آپ ترگو تلب کی اصل تاریخ سے واقف ہیں یقیناً آپ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ترگو تلب کے بارے میں مکمل تیکی کی رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں دوستو ترگو تلب کا شمار ترک قوم کے بہت بڑے جنگجووں میں ہوتا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے ایک سو پچی سال عمر پائی اور ان ایک سو پچی سالوں میں وہ ہر موڈ پر دشمن قوتوں کے خلاف جنگیں لڑتا رہا اور آخر ایک جنگ کے دوران جامع شہادت نوش کیا تاریخ دستاویزات کے مطابق ترگو تلب کی پیدائش سن بارہ سو عیسوی میں ہوئی وہ ارتگو الغازی کے سچے اور وفادار دوستوں میں سے ایک تھے اور اسے بائیوں کی طرح عزیز تھے ترگو تلب نے کئی بڑی جنگیں ارتگو الغازی کے ساتھ مل کے لڑی دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں وہ اتھیار کے طور پر ایک کلارڈا استعمال کرتے تھے اور ان کا یہی کلارڈا انہیں دوسرے سپائیوں سے انفرادش نخ دینے کا باعث بنا وہ واحد جنگجو تھے جس نے تلوار کی بجائے کلارڈے کو اپنا اتھیار بنایا ارتگو الغازی سے محبت اور ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ارتگو الغازی کی وفات کے بعد وہ دلبردشتہ ہو کر قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے لیکن بعد میں ایک جنگ کے دوران ارتگو الغازی کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ آمیلے اور اپنی باقی کی زندگی عثمان غازی کے وفادار اور حکومت میں ان کے معاون رہے ابتدائی عثمانی روایت کے مطابق 99 سال کے عمر میں ترگو طلب کو انازول جس کا موجودہ نام انیگول آئے کی فتح کا عدف ملا جب انہوں نے شہر کو گیر لیا تو پیچھے سے عثمان غازی بھی لشکر لے کر پہنچ گئے اور انیگول فتح کر لیا گیا اور ساتھ ہی انہیں انیگول شہر کا گورنر بنا دیا گیا ترگو طلب ارتگو الغازی کا ایک ایسا وفادار ساتھی تھا جس نے سلطنت کی چار نسلوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی انہوں نے اپنی زندگی میں سات کلارے استعمال کیے جو آج بھی استمبول کے ملیٹری عجاب گھر میں موجود ہیں ان کے کلارے کی لمبائی 92 سنٹی میٹر طویل اور وزن ایک کلو چھے سو پچاس گرام ہے ان کا کلارہ مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلارہ مانا جاتا ہے ایک سو پچی سال کی عمر میں ایک کلے کو فتح کرتے وقت حصالت میں شہید ہوئے کہ کلارہ ان کے ہاتھ میں تھا اور سینے سے خون بے بے کر رہتیلی زمین کو سیراب کر رہا تھا دوستو ان کا مقبرہ ترکی کے شہر انیگول کے ایک گاؤں جس کا نام ترگو تلپ کے نام سے منصوب ہے میں واقعہ ہے جبکہ ارتغل غازی کے مقبرے کے باہر بھی ان کے نام سے ایک عزازی قبر موجود ہے لیکن وہ ان کی اصل آرامگاہ نہیں ہے سن 1877 میں روس اور ترکی کی جنگ کے دوران موجودہ بلگاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے اس عظیم جنگجو کے نام پر ترگو تلپ رکھا گیا پھر 1986 میں اس علاقے کو قصبہ کا درجہ دیا گیا دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے نام اور کام دل و دماغ پر نقش رہتے ہیں اور ترگو تلپ بھی ایک ایسائی سپائی تھا جس کے دل میں ریاست و قوم کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے جان ساری کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور بے شک ایسے عظیم لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں ایک عالی مقام عطا کرنے والا ہے جس کا اس نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے